اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَلْحَمْ لِيَا اللَّهِ وَصَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سامعینی دیکھا شام آج ہم آپ کو کچھ اہم باتیں بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس دیوبندی سماج کی بڑی اہم کتاب جسے دیوبندی دھرم کے لوگ سینے سے لگاتے ہیں نام ہے ملخوزات حقیم الامت علفاظات الامر ویسے ایک بات کہوں اس کتاب کا نام جب ہم کسی محفل میں لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہمارے دوست ہسنے لگتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں کہتے ہیں حضرت بس بس لطیفہ نہ سناے خیر لیکن دیوبندی دھرم میں اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور کافی تاریخیں کرتے ہیں اس کتاب کا تو کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جو دیوبندی دھرم کی بڑی عظیم کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہے اوپر اسکرین پر آپ صفحہ بھی دیکھ لیں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ لکھا ہے یا نہیں ہے آج کل تو یہی باتیں عام ہو گئی ہیں تو اس لئے ہم جو ہے بطور سبوت آپ کو پر اسکرین پر صفحہ دکھا رہے ہیں آپ بھی دیکھ لیں ہم پڑھ رہے ہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر تو اس کتاب ملکو ذات حکیم الامت میں لکھا ہے قصبہ رامپور میں حضرت گنگوہی نے ایک واقعہ میں طلاق کے متعلق کوئی فتوہ دیا تھا کسی عورت کسی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر اس کے خلاف دے دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے یہ رشید احمد گنگوہی جو ہیں ان کے غوث آزم ہیں ٹھیک ہے تو طلاق کے متعلق کوئی فتوہ دیا تھا کسی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر اس کے خلاف دے دیا کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے اب سنو آگے حکیم زیاؤدین صاحب سے کسی نے بیان کر دیا تو فرمایا کہ وہ کیا جانے مسئلہ چڑھو کہیں کی اب دیکھیں اگر اس عورت نے غلط کہا تھا اسے سمجھانا چاہیے تھا اور اگر انہوں نے پتوہ غلط دیا تھا تو رجوع کر لینا چاہیے تھا یہی سمجھداری والی بات ہے مہتر یہی ہے تو اب دیکھیں حکیم زیاؤدین صاحب سے کسی نے یہ بیان کر دیا تو فرمایا کہ وہ کیا جانے مسئلہ چڑھو کہیں کی کہہ دو اس سے دادا گریے دیکھیں آپ کہہ دو اس سے کہ اگر زبان درازی کی تو ناک چوٹی کٹ دی جائے گی عورت کو دھمکی دی جاری ہے کیا اگر زبان درازی کی تو ناک چوٹی کٹ دی جاری ہے دیکھ آپ نے اب اس پر کوئی تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے آپ تو علم وقت سے نفسد آئے پتہ کر سکتے سمجھ سکتے دیکھو اس عورت کے خلاف کس طرح باتیں کی گئی اب آخر میں ختم کرنا چاہتا ہوں بد مذہبوں نے اب یہ بڑے زور و شور کے ساتھ کہنا شروع کر دیا ہے یہ جو ردے وہاں بھی نیٹ ورک ہے اچھا ایک بات اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں ذہن میں بات آگئی کہ یہ تو رشید احمد گنگوئی کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا حکم زیادیوں نے کیا کہا ہو آپ نے سماعت فرمایا اوپر اس کے لئے آپ نے دیکھا بھی اب اگر آپ کو دیکھنا ہے دیوبندی مفتیوں کا علم تو ردے وہاں بھی نیٹ ورک چینل پر میرا ایک بیان افلوڈ ہے اس میں آپ نے بتایا ہے دیوبندی مفتیوں کا علم یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور سن لیں تاکہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ملخوذات حکیم الامہ سے تو یہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے تو آپ ضرور اس کو سنو اب اس چیز کو میں ارز کرنا چاہتا جس کو میں ذکر کرنا اب بد مذہبوں نے یہ بڑے زور و شروع کے ساتھ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو ردے وہاں بھی نیٹ ورک ہے جس پلیٹ فارم سے ہم بد مذہبوں کی خبر لیتے ہیں اور ان کی گندگیاں ان کے غلادتیں ان کی خواستیں ان کے کالے ترطوت جو ہم رکھتے لوگوں کے سامنے تو اب ان سے جواب تو صحیح نہیں بن پڑ رہا ہے اچھا کچھ لوگوں نے جواب دینے کی کوشش بھی کی اور ہم نے ان کی بھی خبر لی تو وہ بھاگتے بھی نظر آئے تو اب ان لوگوں نے کہنا یہ شکریہ دیا ہے کہ یہ دردے وہاں بھی نیٹ ورک جو بنانے والے ہیں ہمارے محترم ہمارے بڑے عزیز ہیں اور ہمارا بڑا خیال کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں جناب عارف عمدیدی صاحب سے جناب عمدیدی صاحب کی بڑا نے داتے وہاں بھی نیٹ ورک چلایا یوٹیوب پر چینل بنایا اور اس کے ذریعے سے اس پلیٹ فارم سے ہم نے اپنی باتیں آپ تک پہنچائی تو اب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمدیدی صاحب کی بڑا جو ہے وہ پیسے کے لئے کر رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں پیسے چھاپ رہے ہیں پیسے کمار رہے ہیں اور ایک نے تو مجھے کل رات میں کہا کہ ابو عرکم رزبی تم تو چھاپ رہے ہو ہر لائک پر پیسہ مل رہا ہے تم لوگ پیسوں کے لئے کر رہے ہو تو ہم نے ان سے کہا اور ان لوگوں سے بھی کہتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بس رضاِ الہی کے لئے کرتے ہیں بد مذہبوں کا رد ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط ہے اور غلط باتیں ان لوگوں نے کیے ہم پیسے کے لئے ایسا نہیں کرتے ہیں اگر تمہارے میں سچائی ہے صدارقت ہے تو آپ ثبوت کے ساتھ جو ہے بات کریں اور ثابت کریں کہ ہم پیسے کے لئے ایسا کر رہے ہیں ان کو قسم اٹھا سکتے ہم پیسے کے لئے نہیں کر رہے ہیں تو یہ بات چھا رہی ہے تو ہمارے ایک سننی نے کہا کہ اسے کہے تو اگر ہمیں پیسہ مل رہا ہے تو تیرے باپ کا کیا جاتا ہے تو خیر ہم ایسی باتیں نہیں کہتے فی الحال بس بتانا یہ چاہتے کہ ہم پیسے کے لئے بد مذہبوں کا رد نہیں کرتے یہ تو ان کی سادش ہے اور ان کے غلط باتیں ہیں جو لوگوں کو بتا کر اپنی کمزوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں تو بات سمجھ لیجئے ہم پیسے کے لئے ایسا نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے عارف امدیدی صاحب صلی اللہ بلکل ایسا نہیں کرتے ہیں باشرع شخص ہیں اور باعمل ہیں اور با اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں پرکت اعتا فرمائے محنت و مشکت کرتے ہیں جوب کرتے ہیں اس کے بعد جو ٹائم آرام کا ملتا ہے اس آرام کے ٹائم کا جو ہے یہ آڈیوز بنا کر جو ہے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا اور لوگ سنیت میں آئے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے تو آپ ایک بات کو گاٹ مار لیں ہم پیسے کے لئے رد وحابی نیٹورک پر کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ رزائے الہی کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اب اگر کوئی دیوبندی بدبخت بدمذہب کوئی دی ہو اگر یہ کہے کہ یہ پیسوں کے لئے کر رہے ہیں تو پہلے ثبوت پیش کریں اور آپ بھی مطالبہ کریں کہ پہلے ثبوت دو کہ ہم پیسے کے لئے ایسا کر رہے ہیں دیوبندیوں کے بھی بہت سارے چینل ہیں جن پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں پیسوں کے لئے کر رہے ہیں تو تمہیں کیسا لگے گا وہابیوں کے شیو کے ہیں سب کے ہیں سب اپنا ایک چینل چھلاتے ہیں اپنی باتوں کو پہنچاتے ہیں تو ہم بھی تم کو کہہ سکتے ہیں بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی فالتو باتوں پر آپ اگرہ توجہ نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق دینے حق سنے حق پر عمل کرنے کی ترکیو سلام